رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کیا اور ان کے عمل و کردار کو اس بات کے لیے پکا اور پختہ کیا کہ جن لوگوں سے معاہدہ کریں گے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اگر کسی کے ساتھ کوئی اہد و پیمان کریں گے تو اس کو توڑیں گے نہیں اور غداری نہیں کریں گے یہودی ہو نصرانی ہو آتش پرست ہو صحابی ہو یا کسی بھی دین و مذہب کے ماننے والے ہو جو وعدہ کریں اس کو پورے طور پر نبھانے کی کوشش کریں خود رسول اکرم اور آپ کے خلفاء راشدین اور بعد کے مسلمانوں نے اس کی پوری پوری پاسداری کی اور رسول رحمت نے جیسے اس بات کے لیے مسلمانوں کو مکلف ٹھہرائے تھا وہیں اس بات کے لیے بھی مکلف ٹھہرائے تھا کہ کسی بھی دین والے کے دین میں دخل اندازی نہیں کرو گے ان کے مذہبی رسم و رواج میں کسی طرح کی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گے ان کے عبادت خانے توڑے نہیں جائیں گے اپنے مذہب کے مطابق ان کو عبادت کرنے کی پوری آزادی دی جائے گی مسلمانوں نے اس بات کو اپنے سامنے رکھا اور پوری تاریخ میں اپنے ماتحت رہنے والوں کو اس بات کی زمانت فرہم کی کہ ہم بحیثیت حکمرہ آپ کے دین میں مذہب میں مال اور آپ کی جان آپ کی تہذیب اور آپ کی مذہبی رسومات اور عبادت خانے ان میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کریں گے جس سے آپ کو کوئی پریشانی ہو مورخی نے تجزیہ کرتے ہوئے دو باتیں لکھی کہ مسلمانوں کی فتوحات میں جہاں ان کے جو جذبے کو دخل تھا ان کے جذبے صادق کا اثر تھا ان کی طاقت و قوت و شجاعت کا اثر تھا وہیں اس سے زیادہ کار آمد ان کی انصاف پروری تھی وعدے کو نبھانا تھا ماں تحت رہنے والوں کے حقوق کی پاسداری تھی تمام رعیتیں ان کی حکمرانی میں زندگی گزار کر خوش و خرم رہتی تھی کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کیا جاتا تھا کسی کو مذہبی رسومات ادا کرنے سے روکا نہیں جاتا تھا جبکہ اس سے پہلے کے حکمران ان پر ظلم و زیادتی بھی کرتے رہے تھے ان کے مال اور جان پر بھی ان کے بیجہ حملے ہوتے رہے تھے لیکن مسلمانوں نے اپنے حسن اخلاق سے وہ کردار پیش کیا کہ ان قوموں نے اپنے موجودہ حکمرانوں کے مقابلے عرب فاتحین کو مسلم فاتحین کو مرحبہ و خوش آمدید کہہ کر اپنے یہاں دعوت دی تو بہت تھی اور وجوہات کے ساتھ مسلمانوں کی انصاف پسندی دوسرے مذاہب کے ساتھ ان کا حسن سلوک ان کے مذہبی معاملات میں چھیڑ چھاڑ نہ کرنے کی ان کی خور عادت اور مذہبی طور پر اس کی ہدایت یہ بھی سبب بنی اس بات کا کہ لوگوں نے مسلمانوں کو بحیثیت دشمن کے نہیں دیکھا بلکہ نجات دہندہ کے ان کا استقبال کیا ان معاملات میں ایک اور چیز کی طرف ہم آپ کی توجہ مفضول کرانا چاہتے ہیں رحمت اللہ العالمین کے ماننے والوں نے جو کردار پیش کیا مذہبی معاملات عبادات اور عبادت خانے اور مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہم کسی نہ کسی حد تک آپ کو بتا چکے ہیں ایک اور مسئلہ ہے جس کی طرف اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نہ صرف رہنمائی کی بلکہ اس کا پابند بنایا اور خود رحمت اللہ العالمین نے اپنی زندگی میں اس کے لیے بہت سارے نمونے پیش فرمائے اور وہ معاملہ ہے حسن سلوک کا اپنے ساتھ رہنے بسنے والوں کے ساتھ اچھا بیوہار اچھے اخلاق اچھا برتاؤ حسن معاملہ حسن خلق اور ان چیزوں میں مسلمانوں سے بہتر کوئی فریق نہیں ہے قرآن کہتا ہے اور مخاطب مسلمان ہی ہیں رسول اکرم ہے لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهِ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ یہ سورہ امتہنہ کی آٹھویں نمبر کی آیت ہے کیا فرمایا اس میں اللہ رب العزت تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا جن لوگوں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا جو تم سے لڑے نہیں جنہوں نے لڑائی نہیں چھڑی جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا نہیں انتبرروہم کہ تم ان کے ساتھ خسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف پسندی سے پیش آؤ اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اللہ رب العزت منصفین کو پسند کرتا ہے مشہور مفسر علمہ توری فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس سے منع نہیں کرتا گویا کہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ تمہارا کرتب ہونا چاہیا تمہاری زندگی کا وہ اصول ہونا چاہیے جس پر تم ہمیشہ کاربند رہو جن لوگوں نے تمہارے ساتھ لڑائیاں کی جنگیں کی تمہاری اوپر جنگیں تھوپی جنہوں نے جینہ دو بھر کر دیا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جن لوگوں نے تمہارے ساتھ جنگیں نہیں کی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا نہیں لیکن اب تمہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنا پڑ رہا ہے تو معاملہ کیسا ہونا چاہیے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے بر و حسن و سلوک کا حسن اخلاق کی سب سے بہترین شکل کو بر کہتے ہیں جس میں ہمدردی محبت اور خدمت کا جذبہ ہوتا ہے انتبر روح ان کی پریشانیوں میں ان کے کام آؤ ان کی مشکلات کو آسان کرو ان کی تکلیفوں میں شریک رہو ان کے رنج و غم میں ساتھ دو ان کے بگڑے کاموں کو بنانے میں اگر تم کوئی کردار نبھا سکتے ہو تو نبھاؤ یہ کون حکم دے رہا ہے اور کس کو یہ اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے مسلمانوں کو کس کے لئے ان لوگوں کے لئے جو یہودی ہیں جو نصرانی ہیں جو آتش پرست ہیں جو سابی ہیں باقی دنیا کی تمام ملتوں کو ماننے والے لوگ ہیں اور جن کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا تمہیں شہروں سے نکالا وہ کون ہیں مکہ والے ہیں ان کے برخلاف باقی ساری دنیا سے حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے ساری دنیا سے حسن سلوک کرنا ہے آپ اندازہ لگائی ہے آیت کریمہ کے مانا اور مطلب کو دیکھئے اور جرہ ان لوگوں کی شرارت اور بدماشی کو دیکھئے جو مسلمانوں پر قتل و خوری زی کا الزام لگاتے ہیں ان کو بدنام کرنے کے لئے نئے نئے افسانیں گڑتے ہیں جھوٹ پر جھوٹ بنا کر لکھ کر تصنیف کر کے دنیا والوں میں پھیلا کر مسلمانوں سے عداوت و دشمنی کی راہیں ہم بار کرتے ہیں یہ قرآن کی آیت کریمہ ان کو نظر نہیں آتی ہے لا ينحکم اللہ اللہ رب العزت تمہیں منع نہیں کرتا مطلب تمہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ انتبرروہم کہ ان کے ساتھ بر و احسان کا معاملہ کرو ان کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ماتحت اپنی ساری زندگی میں یہودیوں کو نصرانیوں کو اور آس پاس کی جو وہ بھی قومیں تھیں ان کو کبھی بھی یہ موقع نہیں دیا کہ ان میں سے کوئی یہ کہہ کہ اسلام نے مسلمانوں نے رحمت اللہ العالمین نے ہمارے ساتھ بے انصافی کا معاملہ کیا ہے بلکہ خود ان کے ساتھ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے قتال کیا تمہارے ساتھ جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ان کے ساتھ بھی رحمت اللہ العالمین کا برطاو آپ دیکھیں مکہ فتح ہو گیا سارے مجرمین آپ کے سامنے کھڑے ہوئے سر جھکے ہوئے ہیں شرم سے آنکھیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں کسی کو جرت نہیں ہو رہی ہے سر اٹھا کر بات کریں تو بہت دنوں کا معاملہ نہیں ہے بہت قریب کی باتیں ہیں کل تک جن لوگوں نے دشمنی کی اور دشمنی کے سارے ریکار توڑ دیا وہی مجرمین آج سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری رحمت بکم میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں کیا کرنے والا ہوں کیا کہیں ہر ایک کو اپنی بدزبانیاں بدکلامیاں بدفعالیاں بدکرداریاں یاد آ رہی ہیں میں نے رسول اللہ سے یوں کہا تھا ابو بکر ابو بکر کو یہ کہا تھا عمر سے یہ کہا تھا عثمان کو یوں کہا تھا اور علی کے ساتھ یہ کیا تھا بلال امار اور یہ بہت سارے لوگ جو اسی مکہ میں تڑپائے جاتے تھے موجود ہیں سارے اور ان کے وہ مجرمین جو گالیاں دیتے جاتے تھے اور ظلم و زیادتی کی انتہا کرتے جاتے تھے مجرموں کی شکل میں موجود ہیں رسول اکرم پوچھ رہے ہیں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے پھر آپ نے پوچھا بتاؤ آواز نکلی تو یہ نکلی آپ شریف کریم سخی ابن سخی کریم ابن کریم آپ سے ہمیں بھلائی کی امید ہے آپ جس درجے پر ہیں جس باپ کے بیٹے ہیں جس خاندان کے بیٹے ہیں ان سے ہمیں امید ہمیشہ شرافت و نجابت کی سخاوت و فیاضی کی رہتی ہے ہم آپ سے یہی امید کرتے ہیں تیرہ سال کی دردناک زندگی اور مدینہ کے آٹھ سال کی دن و رات کی سرگرمیاں بدر و اہود اور ایک ایک کر کے تمام عذیتیں یاد آ رہی ہیں لیکن رحمت للعالمین کی رحمت اس کے غزب پر بھاری ہے اور فرماتا ہے ازہبو ازہبو انتو متلقا جاؤ سب کو ماف کیا سب آزاد آج آج کا دن رحمت و مہربانی کا دن ہے آج میں کسی کو کوئی سزا نہیں دیتا کسی سے باز پرس نہیں کرتا کسی کو اس کے جرائم یاد دلا کر اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا جاؤ تمہیں آزاد کیا آپ اندازہ کر سکتے قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے جن کے جرائم کو ذکر کر رہا ہے نبی رحمت ان کے بارے میں یہ سلوک فرما رہے ہیں تو آپ کے ماننے والوں نے آپ کی سیرت مبارکہ سے اور آپ کے فرامین سے کیا سبق لیا ہوگا اور کس طرح سے زندگی گزاری ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی انتہا کر دی کافروں کے ساتھ آپ کا معاملہ آپ نے بڑے بڑے کافروں کے بھیجے ہوئے حدیعے تحفے قبول فرمائے ان کو بھی حدیعے دی ان کی دلداری کی ان کی ضرورتیں پوری فرمائیں سفیان مکہ کے بہت ہی دشمن اسلام شخص تھے لیکن جب مکہ میں بارش نہیں ہوئی اور مکہ والوں نے آپ کی خدمت میں ان کو بھیجا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 ان کو مایوس نہیں کیا حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہ کون آدمی ہے اور اس نے اب تک میرے اور اسلام کے لئے کیا کیا ہے ہاتھ اٹھائے دعا کی رب العالمین سے اور ابو سفیان کے مکہ پہنچنے سے پہلے وہ بارشیں ہوئیں کا سارا علاقہ سیراب ہو گیا اسلام نے ان بیٹوں کو ان بیٹیوں کو جن کے والدین کافر رہے ہیں حکم دیا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ ان کی خدمت کرو ان کا خیال رکھو دھیم انداز میں ان سے بات کرو محبت کا برطا ہو اور محبت کی بات ایسا نہ ہو کہ ان کو شکایت ہو تم سے قرآن شریف اللہ رب العزت نے کہہ کر یہ پیغام دیا کہ والدین اگر کافر ہو وہ بچہ مسلمان ہو گیا ہے اور والدین ابھی تک کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں تو بچہ یہ کہہ کر الگ نہیں ہو جائے گا ان کو بیار و مددگار چھوڑ نہیں دے گا وہ بھوکے مر جائیں ننگے رہیں ہمیں کیا مطلب جب وہ ہمارے دین کو نہیں مانتے نہیں فرما و صاحب ہما فی دنیا معروف دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں تم ان کے ساتھ اچھا اور بہتر بڑھتاو کرو گے وہ تمہیں کفر کا حکم دیتے نہیں مانو گے شرک کا حکم دیتے نہیں مانو گے لیکن اگر اپنی کسی ضرورت کو تمہارے سامنے رکھتے ہیں کھانے کی پینے کی پہنے کی اڑھنے کی کسی اور ضرورت کو تو تم اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتے اس کو نظرانداز نہیں کر سکتے تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اسما حضرت اسما حضرت شدیق اکبر کی صاحب زادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی ارز کرتی اللہ کے رسول میری ماں آئی ہے لیکن ابھی تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں فرما اسلی امک رحمت اللہ العالمین نے حکم دیا اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرو اچھا برطاو کرو اچھی زبان استعمال کرو اس کی خدمت کرو یہ بات حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل فرمائے مشہور شعر حدیث حضرت امام خطابی رحمت اللہ علیہ اس حدیث اور دیگر معاملات جن کا تعلق دین سے نہ ہو بچے کے لئے ضروری ہے بچی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر اور اچھا سلوک کرے دین کے بارے میں اس کی بات نہیں سنی جائے گی لیکن دنیا کے معاملات میں بہرحال اس کے ساتھ اچھا برطاو کیا جائے گا مال کی ضرورت ہے تو مال دیا جائے گا کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا دیا جائے گا کسی اور چیز کی ان کو حاجت ہے علاج وغیرہ کی تو وہ بھی کرائے جائے گا چھوڑ نہیں دیا جائے جائے یہ کہہ کر کہ وہ کافر ہے یہ کہہ کر کہ وہ مشرک ہے نہیں ان کے ساتھ اچھا اور بہتر برطاؤ کرنے کا حکم دیا ہمیں رحمت اللہ علیہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ 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 یہ پاکیزہ تعلیمات اس بات کو بتاتی ہے کہ اسلام جیسا غیر متعصب دین جو انسانیت کی بات کرے دین الگ اور مختلف ہے اس کے باوجود بیٹوں کو بیٹیوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ ان کا خیال رکھیں دین کو بیچ میں لاکر ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں ناظرین پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ